سٹوڈینٹس ویلکم ٹو دس ویڈیو آج کے اس ویڈیو میں ہم نیکس ٹوپک پڑھنے والے ہیں ڈرگز اینڈ الکوہل ابیوز یعنی جو سراب اور ادر جو آپ کی ڈرگز ہیں ان کی عادت کیسے پڑھ جاتی ہے اور اس میں ہم سٹڈی کریں گے کون 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 سے ڈرگز یوز کی جاتی ہیں ڈرگ ابیوزر کے دورہ تو چلیے شروع کرتے ہیں یا آپ اس چیپٹر کے اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل پر پلیلیسٹ سیکشن میں جا کر دیکھ سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سرویج اینڈ سٹیٹک شو دیٹ یوز اوف ڈرگز اینڈ الکوہل ہیز بین رائیج سپیشلی امنگ دی یوٹ تو جو یوٹ ہے اس کے اندر ان کا جو یوز ہے وہ بڑھتا جارہا ہے ڈرگز اور اینڈ الکوہل کا دیس ایز ریالی ایک اوز اوف کنسرن تو یہ چنتہ کی بات ہے اس کے بہت سارے ہانکارک ایفیکٹ ہو سکتے ہیں اگر کنٹینو الکوہل یا ڈرگز کی کوئی سیواللت ہو جاتی ہے تو وہ اس کے ہیلتھ کے اوپر اور اس کی تھنکنگ کے اوپر بہت ہی نیگٹیو ایفیکٹ آتا ہے پروپر ایڈکیشن اینڈ گائیڈنس تو کیوں سا طریقہ ہے ان کو ایڈکیٹ کیا جائے ان کو گائیڈ کیا جائے ووڈ اینیبل یوٹھ تو سیف گارڈ دیمسلز تو ان کی پروپر ان کو ایڈکیٹ کیا جائے ان کو گائیڈ کیا جائے تو یوٹھ کو بچائے جا سکتا ہے ایسے بہت ہی ترناک ڈرگز اور الکوہل کی لتھ سے تو دیکھیں جو ڈرگز جو کی کومنلی جو ڈرگ ابیوزرز جن کو لتھ پڑتی ہے وہ اوپویڈز ہوتی ہیں کینابینوئیڈز اور کوکا الکیلوئیڈز تو تین کٹیگری ہیں اوپویڈز، کینابینوئیڈز اور کوکا الکیلوئیڈز اس ٹوپک میں سے آپ کے نیٹ کے اندر بھی ڈریکٹ کوئیشن آتے ہیں اور وہ کچھ سمجھنے کے نہیں ہیں صرف آپ کو دھیان رکھنا ہے چیزوں کو ڈائیگرام کو اور نیم کو دھیان رکھنا ہے تو آپ آسانی سے کوئیشن کو بنا سکتے ہیں ڈریکٹ کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا ہر ایک جو ڈرگ ہے اس کے اندر جو مین جو کینکل ہے اس کا اس کا ایک ریسپٹر ہمارے سیل میں ہماری بوڈی کے اندر پریزینٹ ہوتا ہے جیسے میں جیدی الکوہل کی بات کرو تو الکوہل کا ریسپٹر آپ کی بوڈی میں پریزینٹ رہے گا اب مان لیجئے جب تک اس کو ریسپٹر کو ایکٹیویٹ نہیں کیا ہے یعنی اب تک الکوہل کنجون نہیں کی گئی ہے تب تک وہ جو ریسپٹر ہے وہ تھوڑا سا سانت رہتا ہے یعنی لیکن ایک بار جب اس ریسپٹر کو ایکٹیویٹ کر دیا تو جیسے جیسے اس کا اماؤنٹ ہم جیسے مان لیجئے الکوہل ہم نے پہلی بار ڈرنک کی اور جس سے ہمارے ریسپٹر ایکٹیویٹ ہو گیا تو اب دھیرے دھیرے وہ جو ریسپٹر ہے اس کی ڈیمانڈ بڑھتی جائے گی یعنی یدی آپ پہلے ایک گلاس ڈرنک کرنے سے آپ کو سیچوریٹ ہوتا تھا تو آپ دو گلاس کریں گے دو کے بعد چار گلاس تو ایسے ایسے وہ ریسپٹر اپنا ڈیمانڈ بڑھتا جاتا ہے اور یہ جو ٹرائپ ہے اس کی اندرلی انسان فستا جاتا ہے تو ان ریسپٹر کو شروع میں ہی ایکٹیویٹ نہیں کرنا چاہیے جیسے کچھ لوگ بولتے ہی ہم ٹرائی کرنے تو ٹرائی کرنے میں وہ ریسپٹر ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں ان ریسپٹر کے پھر دھیرے دھیرے سیچوریشن پوائنٹ بڑھتا جاتا ہے تو ایسے جو ہر ڈرگ سے ان کا ایک ریسپٹر ہوتا ہے ہماری بوڈی کے اندر تو جانتے ہیں اوپوئیڈس are the drugs which bind to specific اوپوئیڈ ریسپٹر تو اوپوئیڈ ریسپٹر ہوتے ہیں اس ڈرگ کے which is present in our central nervous system and gastrointestinal tract تو اوپوئیڈ کے جو ریسپٹرز کہاں پرزینٹ ہوتے ہیں central nervous system اور ہمارا gastrointestinal tract یعنی جو ہمارا elementary canal ہے جہاں پر digestion ہوتا ہے وہاں پر اس کے ریسپٹرز پرزینٹ ہوں گے heroin commonly called as MAC is chemically diacetyl morphine تو heroin جو ڈرگ ہوتی ہے جس کو ہم سمیک بھی بولتے ہیں تو سمیک کیا ہوتا ہے اس کا chemical formula diacetyl morphine مطلب کوئی morphine کے نیچے diagram دیا گیا ہے اس morphine کے اندر یہ دے دو ہم نے acetile group کو add کر دیا diacetyl دو acetile group کو ہم نے add کر دیا تو یہ بن جاتا ہے آپ کا heroin یا پھر smack تو اس کے اوپر question بھی آیا ہوا ہے پہلے کہ acetylation of morphine سے کیا بنتا ہے تو ہم کہیں گے acetylation of morphine سے heroin یا پھر smack کی formation ہوتی ہے اس کا property دیکھیں یہ white ہوتا ہے orderless ہوتا ہے کوئی smell نہیں ہوتی bitter ہوتا ہے bitter crystalline compound crystal کی فار میں ہوتا ہے تو یہ property ہیں smack کی this is obtained why acetylation of morphine تو morphine کے اوپر یہ دو acetile group add کر دی ہیں تو وہ بن جاتا آپ کا smack اور یہ کہاں سے obtain کیا جاتا ہے تو جو plant ہے وہ opium poppy تو اس کا common name ہے جو plant ہے اس کا opium poppy اور کہاں سے وہ extract کیا جاتا ہے latex latex of opium poppy plant جس کا کی chemical formula ہے پیپیور سومنی فیرم تو پیپیور سومنی فیرم جو plant ہے اس کے لیٹیکس سے extract کیا جاتا ہے اور وہاں سے اس کے ڈائی یا بوڈی کے اندر اس کو injection کے دروں inject کیا جاتا ہے اس کا function کیا تو یہ depressant ہوتا ہے and slow down body function جیسے کیا آپ کو بتائیں اس کے receptors central nervous system کے اوپر present ہے تو یہ nervous system اس کے functioning کو slow کر دے گا تو یہ depressant ہوتا ہے depress کر دے گا اور جو بھی آپ کے body کے functions ہیں اس کو slow down کر دے گا دھیرے کر دے گا ان کو اگلا دیکھیں cannabinoids تو cannabinoids are the group of chemicals which interact with cannabinoid receptors تو یہ cannabinoid receptors ہوتے ہیں body میں اس کے ساتھ interact کرے گا جو کہ کہا present ہوتے ہیں brain کے اندر natural cannabinoids are obtained from the inflorescence of the plant cannabis sativa تو یہ کہا سے obtain ہوتے ہیں تو جو فلورو سینس ہوتے ہیں مطلب جو فلوں کا گچھا ہوتا ہے کون سے پلانٹ کا کہنا بھی sativa پلانٹ کا جو فلوں کا گچھا ہوتا ہے وہاں سے اس کو obtain کیا جاتا ہے اس کے جو flower ہے جو plant ہے اس کے الگ الگ parts سے اس کو بنائے جاتا ہے جیسے کہ flower tops لے سکتے ہیں leaf لے سکتے ہیں پلانٹ کے اور ریزن سوف canabis plants are used in various combination to produce marijuana hasis and ganja تو الگ جو drugs ہیں marijuana hasis chras اور ganja تو جو الگ لگ drugs ہیں یہ صرف اس ایک plant سے canabis sativa سے obtain کی جاتی ہیں لیکن اس plant کے flower top کو لے جاتا ہے پر کے flower کو لے جاتا ہے leaf کو لیا جاتا ہے پھر ریزن کو لیا جاتا ہے تو الگ الگ ماترہ میں پریغ کریں گے تو الگ الگ پرکار کی ڈرگ بنتی ہیں میری ہوانا ہاسی چرس گانجا جیسے گے اور یہ انٹیک کیا جاتا ہے انہیلیشن سنگا جاتا ہے اور موہ کے دورہ انجیکٹ کیا جاتا ہے دیز آر نون فور دی ری فیکس سن کارڈیو ورسکلر سسٹم آب دا بوڈی جو آپ کا ہرٹ کے اوپر یہ ایفریکٹ ڈالتے ہیں کارڈیو ورسکلر سسٹم کے اوپر اور یہ کون سا پلانٹ ہے دیکھیں لیف دیکھیں کہنا سٹائیو کی لیف دکھائی گے ساتھ میں جو کہنا بینویڈ جو مولیکیول ہے اس سٹرکچر دکھائے گیا اس سے پیچھے آپ کا جو مورفین ہے اس سٹرکچر دکھائے گیا مورفین کے اندر آپ چار رنگ ملتی ہے کمپلیٹ رنگ اور یہ جو آپ کا کہنا بینویڈ ہے اس کے اندر صرف ایک کمپلیٹ رنگ ہے تو آپ کو یہ سٹرکچر کو بھی دھیان رکھ آگے دیکھ کوکا کلویڈ یا پھر کوکین بول دیتے ہیں یہ اوٹین کہاں سے ہوتی ہے تو ایک پلانٹ ہوتا ہے کوکا پلانٹ ایراثر ایراثر کوکا تو یہ کرتا کیا ہے تو یہ انٹرفیئر کرتا ہے سب سے پہلے سمجھتے ہیں نیورو ٹرانسمیٹر ہوتا کیا ہے تو جب بھی آپ کا جیسے کی ایک نیورون سے دوسرے نیورون کے اندر سگنل پاس ہوتا ہے تو بیچ میں وہ نیورو ٹرانسمیٹر جب ایک زون سے اور جو اگلا نیورون ہے اس کے ڈینڈر کے تھو جب جاتا ہے تو وہ نیورو ٹرانسمیٹر کے تھو جاتا ہے یا تو ایسیٹائل کولین ہوتا ہے یا پھر ڈوپامین ہوتا ہے تو ان ایسیٹائل کولین یا پھر ڈوپامین کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے مطلب ایک نیورون سے دوسرے نیورون جب سائنیپس کے بیچ میں جب سنگنل جاتا ہے کیمیکل سنگنل تو نیورو ٹرانسمیٹر کے خیتر ہی جاتا ہے تو یہ جو ڈرگ ہوتی ہے ایریتھرو ڈائلوم کوکا سے جو اپٹین ہو رہی ہے کوکین یہ اس نیورو ٹرانسمیٹر ڈوپامین سے انٹریکٹ کرتی کوکین کو ہم کھتے ہیں کوک اور کریک بولا جاتا ہے اس کو سنگھا جاتا ہے یہ ملی کیا ہوتا سٹیمولیٹنگ ایکشن ہوتا سٹیمولیٹ کرتا ہے نرو سسٹم کو اور پروڈیو سے سینس آف یو فوریا اور اینکریز اینرژی اور یہ ایسا لگتا ہے کہ اچانک سے بوڈی کے اندر اینرژی بڑھ گی ہے جلدی سے سریر تھکتا نہیں ہے ایکسسیو ڈوز ایج کوکین کو ہلو 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 زی دوسری جو پلانٹ سے جو ہلو 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 हل estat ڈو سپوٹس ان کے ان اٹ جلد ان سریر کو تھکنے نہیں دیتے ہیں سینٹر نورو سسٹم کو سٹیمولیٹ کرتے ہیں اس کے قرآن بہت سارے سپورٹس پرسن بھی اس کو یوز کرتے ہیں اب یوز کرتے ہیں اس کی لط لگ جاتی ہے ان کو آگے دیکھئے ڈرگز لائک ڈرگز لائک باربیٹوریٹس آجی بہت ساری ڈرگز باربیٹوریٹس ایمفیٹامینز بینزا ڈائی ایجپینز بہت ساری ڈرگز ہوتی ہیں جو الگ الگ پیشنٹس ہوتے ہیں جن کے مینٹل ڈیجیز ہوتی ہے کچھ مانسک روگ ہوتے ہیں جیسے کہ ڈپریشن ہے انسومنیہ نید نہیں آتی ہے تو ان کو یہ دی جاتی ہے لیکن ان کا یہ دی جاتا ماترہ میں یوز کر لیا جائے تو یہ بھی ان کی بھی لط لگ جاتی ہے اور ان کے بھی حرم فلی فیکٹ ہوتے ہیں جیسے کہ مورفین جو ہے مورفین is very effective, sedative and pain killer تو مورفین بہت بہت effective, sedative ہوتی ہے اور pain killer ہوتی ہے and is very useful for patients who have undergone surgery تو ایسے patients جن کی کوئی بڑی surgery ہوئی ہے تو اس کو یہ ڈرگ کے روپ میں دی جاتی ہے تاکہ ان کو زیادہ pain کا feeling نہ آئے سیورل پلانٹس ہیں بہت سارے پلانٹس ہیں جس کے fruit and seeds have hallucinogenic properties have been used for hundreds of years in folk medicine جو پرانی جو ہماری دوائوں کے روپ میں ڈرگ کیا جاتا ہے تو ایسے بہت پلانٹس ہیں پلانٹس ہیں ان کے بیج ہیں ان کو ڈرگ کیا جاتا ہے ان کی پروپرٹی ہوتی ہے hallucinogens جیسے کہ ان کی یادی کوئی pain killer کی روپ میں لے رہے ہیں تو یہ کافی ریلیجس ٹائم سے ہمارے ڈرگ کیا جاتا ہے تو پاہ پرانی سمیں سے ان کو یوز کر رہے ہیں اب دیکھیں when these are taken for a purpose یا ان کو کوئی پرپرٹی کے روپ میں ان کا intake کر رہا ہے کوئی ڈرگ کے روپ میں لے رہے ہیں کم ماترہ میں other than medical use or in amounts frequently that impairs one physical, physiological or physiological functions it constitute drug abuse تو جب ان کو ایسی ماترہ ملیا جائے جو کہ allowed نہیں ہے یا اس کو بہت جلدی جلدی یوج کیا جائے جس سے کسی بھی آدمی کی physical, physiological functions affect ہوتی ہیں تو وہ پھر اس کے drug abuse کی category میں آتا آتے ہیں جو ڈرگز کی لط لگ جاتے ہیں اس کو اس category میں ڈال دیتے ہیں اب بات کرتے ہیں smoking کی سمکنگ کیسے کی جاتے ہیں tobacco سے تو تماکو جو ہے تو smoking pays also the hard drugs تو یہ جو ڈرگز کی category میں آتے ہیں tobacco has been used by human beings for more than 400 years 400 سال سے انسان use کر رہا ہے tobacco it is smoke اس کی smoking کی جا سکتے یا اس کو چبائے جا سکتا ہے used as snuff یا اس کو سونگا بھی جا سکتا ہے tobacco contains last number of chemical substances including nicotine and alkaloid tobacco کے اندر بہت سارے chemical substance ہوتے ہیں اس میں سے main ہے nicotine ہوتا ہے alkaloid بولتے ہیں nicotine کرتا کیا ہے تو یہ stimulate کرتا ہے adrenal gland کو to release adrenaline and nor adrenaline into blood circulation تو یہ adrenal gland جو ہوتی ہے آپ کی اس کو stimulate کرتا ہے تاکہ وہ اپنا hormon adrenaline اور nor adrenaline blood کے اندر ڈال لے یہ دونوں ہی مل کر کے blood pressure کو increase کرتے ہیں اور heart rate کو increase کر دیتے ہیں smoking is associated with increased incidence of cancer of lungs تو کیا کیا ڈیجیز ہو سکتی ہیں lung cancer ہو سکتا ہے urine ڈی بلڈل کا cancer and throat and bronchitis ہو سکتا ہے emphysema coronary heart disease ہو سکتی ہیں gastric ulcer ہو سکتا ہے تو یہ بہت ساری ڈیجیز ہیں جو smoking کے کان ہونے کے چانسیز ہیں tobacco swing یا دی کوئی تماکھو کو چب چب آتا ہے جیسے کی آج کلگوٹ کپان مسالہ وغیرہ ان میں تماکھو آتا ہے is associated with increased risk of cancer of oral cavity مو کا cancer ہو سکتا ہے smoking اور کیا کرتے ہیں increase کرتے ہیں carbon monoxide concentration in the blood the blood کے اندر carbon monoxide concentration کو بڑھاتے ہیں اور آپ جانتے ہیں hemoglobin جو کی oxygen کی ٹرانسپورٹ کرتا ہے جو blood کے اندر ہوتا ہے جب اس کو carbon monoxide یا پھر oxygen دونوں برابر ماترہ ملتے ہیں تو اس کی زیادہ efficiency ہوتے ہیں carbon monoxide کے ساتھ بائند کرنے کی تو اس کا مطلب carbon monoxide ٹرانسپورٹ کرے گا تو oxygen کو کم ٹرانسپورٹ کر پائے گا جس کے ارکان جو oxygen کی concentration body اندر کم ہو سکتے ہیں تو کوئی بھی پیکٹ خریدتا ہے تو کو اس میں صاف صاف لکھا ہوتا ہے تو کتنی اندریس ہوتی ہے yet smoking is very prevalent in society both among young and old پھر بھی جو آپ کے youth ہیں اور جو old ہیں دونوں کے بیچ میں یہ کافی famous smoking knowing the dangers of smoking and saving tobacco is additive nature تو یہ additive ہوتی ہے additive مطلب اس کی لط لگ جاتی ہے جلدی کیونکہ آپ کے جیسے کہ آپ کا بتایا receptors activate ہو جاتے ہیں جیسے کہ nicotine ہوتا ہے تو nicotine وہ activate ہو جائے گا اور دھیرے دھیرے اس کا saturation point بڑھ جاتا ہے تو continuous اس کو use کرنا ہوتا ہے the youth and the old need to avoid these habits تو ان کو avoid کرنا چاہیے any addicts require counselling and medical help to get rid of the habit یہ کسی کو عادت پڑ چکی ہے تو اس کو directly اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے جس سے withdrawal symptoms آتے ہیں withdrawal symptoms next video میں پڑیں گے تو withdrawal symptoms کو روکنے کے لئے آپ کو دھیرے دھیرے اس کو چھوڑنا ہے جیسے کہ آج کل کافی drugs کو چھوڑنے کے alcohol کو چھوڑنے کے اندر بن چکے ہیں نشا مکتی کے اندر تو ان کے اندر جا کے وہ دھیرے دھیرے ان کے counselling کرتے ہیں medical drugs دیتے ہیں تاکہ وہ habit سے چھوٹکا رہا پاسکتے ہیں next video میں ہم study کریں گے ڈولوسین and drug alcohol abuse جو ٹوکک چل رہے ہیں اس میں اتنا سمجھنے کا نہیں ہے اس بیچ میں ایک دو لائنس important ہوتی ہیں تو وہ آپ کو دیکھنی ہے